داکٹر عیسار عحمد رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا قدر کام کیا اس کے اوپر پاکستان کے علاوہ سے بھی ان کا بڑا کام ہے سن دو ہزار میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان فیصلہ کن دو راہے پر کھڑا ہے ایک رستہ یہ ہے جس رستے پر پاکستان چلا اور انہوں نے کہا تھا اس پر چلے پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اور آخر میں پاکستان ختم ہو جائے گا اسی رستے پہ چلیں کشمیر گیا اسی رستے پہ چلیں یوٹن لیا اسی رستے پہ چلیں نظریہ پاکستان کو پیڑ کے پیچھے ٹھینکا اسی رستے پہ چلیں کالبان سے یوٹن لیا یہ سب کیا دو تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں فوج کو چھوٹا کرنا اس کے منصوبے پہ کام جاری ہے ایٹم بان واپس کرنا منصوبے پہ کام جاری ہے مدارس کو ختم کرنا بات چل رہی ہے آئین کے اندر سے اسلامی دفعات کا نکالنا صدارتی نظام کے دھوکے تلے کے کام ہو رہا ہے سارے منصوبے چک رہے ہیں انجام اس کا پاکستان کا خاتم ہے یہ دو آزار میں یہ تقریب کی تھی ابھی نائن الیون نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بندہ دیکھ رہا ہے یہ اب ادھر جانی ہے بات ساتھ بتایا تھا کہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے نظریہ پاکستان کو مضبوط پکرو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو کشمیر کے مسئلے کے اوپر دو ٹوک اپنی پالیسی جو ہے واضح کرو اپنی ایک بھی صلاحیت کو مزید جو ہے وہ پروان چڑھاؤ نظریہ پاکستان کو کی تبلیغ اشاق عوام تک اس کو گراس روٹ لگل تک لے کے جاؤ اپنے ملک میں اسلام لے کے آؤ ایک مارڈرن اسلامیک سٹیٹ یہ دنیا کو اس کی جو ہے ایک نمونہ دکھاؤ اس میں مشکلات ہیں اس میں تکالیف ہیں اس میں مسائل ہیں اس میں تنہائی ہیں آئیسولیشن ہیں لیکن اس میں استقام ہیں اس میں مستقبل روشن ہیں آخر کار اس میں فائدہ ہے یہ دو آزار کی تکریر تھی دو آزار پانچ میں انہوں نے ایک بات کہی کیونکہ دیکھ لیا کہ اب دوسرے رستے پہ چل پڑا تو بھرمایا کیا پاکستان کے خاتمے کی اُلٹی گنتی شروع ہوگی ہے اس موضوع پر تکریر ہیں یہ دونوں تکریر ہیں موضوع ہیں کتابی صورت میں شائع ہوئی ہیں اور اس کے کچھ عرصے کے بعد امریکہ کا منصوبہ آ گیا دیکھئے جب پرویزن شرف ہوں کے ساتھ دوستی کر رہا تھے اس وقت امریکی جرنیل نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب ایراک اور افغانستان نہیں ہیں کہ جن کو ہم بمباری کر کے ملگمیٹ کرنے ہیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے سعودی عرب کا بھی اپنا ایک خان وہ اصل میں وہی مقامات مقدسہ والی بات ان کے ساتھ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا پلیننگ اور ہوگی جس کا مطلب ہے جیسے ایراک اور افغانستان حدث تھا لیکن ان کو ختم کرنے کا طریقہ کلور ہم افتیار کریں گے اس طریقے اس وقت بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے جب ہم ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے تھے اس منصوبے پر آگے بڑھ رہے تھے تو دوہزار پانچ میں ان کی یہ تقریر آئی تو چند سالوں کے بعد امریکی تینک کی ایک رپورٹ رینڈ کارپریشن کی رپورٹ لیک ہو گئی کہ وہ دوہزار پندرہ میں ہم پاکستان کو چار حصوں میں تقسیل کرنا چاہتے ہیں پندرہ تک نہیں ہوا وہ کہیں کسی خزر نے کوئی دیوار سے بھی کر دی کیسے ہوگی ہمیں نہیں پتا لیکن وہ نہیں ہوا پھر نئی بات آئی دوہزار بیس دوہزار بیس میں بھی نہیں ہوا اب پچیس کی بات ہیں اچھا یہ امریکہ ہی نہیں کہتا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہ تین حصے کرنا چاہتے ہیں امریکی سازش امریکی سازش امریکی سازش اور پاکستان کو تین حصوں میں تقسیل کرنا چاہتے ہیں امریکہ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ نکل جاتی ہے وہ سچی بات جس کے موں سے مستی میں فقیعہ مستدوی سے وہ ہندے بادہ خار اچھا وہ بعض اوقات اپنا منصوبہ بھی دوسرے کے منصوبے کے نام پر لی کر دیتے ہیں سبحانہ اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی